الحمد للہ نحمد و نسلم على رسول کریم اما بعد قروض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے پرگرام قرآن ظلم قوس کی طرف غمزن ہیں دہا دہا ہیں آج پھر ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی پیش خدمت حاضر ہوئے ہیں ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ نماز میں دل نہ لگا اور جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل دماغ کیوں مہمتا ہے آج ہم اس کے اوپر تھوڑی نظریت سامی کریں ہم نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کیا نماز ہے جو ہم اقادت کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی سامنے قیام میں کھڑے ہو رہے ہیں کیا ہمیں پتا ہے کہ ہم اللہ سے کیا کلام کر رہے ہیں نہیں نا ذرا تھوڑا غور و فکر اپنے اوپر نظریت سامنے کیجئے اور ہمارے سلسلے کو اینٹ تک دیں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہم رکٹہ پیٹیشن والی نماز پڑھ رہے ہیں اب آپ یہ سوتیں گے کہ میں نے کہا کہ رکٹہ پیٹیشن والی نماز پڑھ رہے ہیں ہاں ہاں آپ رکٹہ پیٹیشن والی نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیسے وہ میں آپ سے اب ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ بہتوں توجہ سے سنیں دیکھیں جب ہم اللہ رب العزت کی باتوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور جب تقبیر کہتے ہیں اللہ کو اکبر مقتدی اللہ کو اکبر کہہ کر نماز کے اندر داخل تو ہو جاتا ہے مگر مقتدی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اللہ رب العزت کے سامنے جب قیام میں کھڑا ہوا تقبیر تحریمہ کہہ کر تو میں نے کیا ہوا ہماری سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کے اندر کیا اللہ سے پریاد کر رہے ہیں اس چیز کا ہمیں این نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہمارا دل بھی بہتا ہے اور ہمارا دماغ بھی بہتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ اللہ رب العزت سے کیا قلاب کر رہے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم اس کو بہتراجم پڑھیں بہت تفسیر پڑھیں تاکہ ہمارا دماغ اور دل اور ہماری زبان وہ ہمارے اللہ رب العزت کی طرف قوم کر رہے ہیں مثال کے طور پہ جب آپ نے تقبیر کہی اللہ اکبر آپ کی زبان نے تقبیر کا اقرار کیا دماغ نے اس تقبیر کا ترجمہ کیا اور دل نے اس کی تفسیر کری کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہا تو دماغ نے کہا اللہ سب سے بڑھا ہے اور دل نے اس کی تفسیر کری جب آپ کی زبان آپ کا دماغ آپ کی آپ کا دل اللہ رب العزت کی طرف غامزن ہو جائے گا جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت سے کیا کلام کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا دل دماغ اور آپ کی زبان آپ کا دماغ آپ سب کچھ اللہ رب العزت کی سکوٹ ہو جائے گا اس طرف ہو جائے گا پھر آپ کو نماز پڑھنے کا لطف بھی حاصل ہوگا نماز کی روحانیت بھی حاصل ہوگی نماز کی رحمتیں بھی حاصل ہوں گی بعضی لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو نمازی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پوری عادتوں سے رکھتی ہے کھا وہ نماز پڑھتے ہیں اگر وہ نماز پڑھتے ہیں وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے اوپر نظر سانی دھرے ہیں ہم لوگ تنقیت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں نماز پڑھ لی آپ کبھی مسجد میں جائیں مسجد کے اندر دیکھیں ایک حافظ قرآن نماز پڑھ اور اس کے برابر میں ایک اوسرا نمازی نماز پڑھ حافظ قرآن ہم ابھی اکتہیات میں ہی بیٹا ہے دوسرے نمازی کی نماز چار رکھات ہوگئے تو ہم عبادت کو جب زحمت سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ عبادت کہاں سے رہیں گے ایک چار رکھات فرض اگر ہم پڑھ لیں اپنی غیرے ماندے تو پانچ منٹ میں ختم کرتے تھے جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو جب صحیح تلفز سے صحیح انداز سے نہیں پڑھیں گے تو اس نماز کی برکت ہے آپ کو کہاں سے نہیں ہے جب آپ کسی سے کلام کریں گے اور جب فل سپیٹ کے اندر سامنے والے سے کلام کریں گے تو سامنے والے آپ سے بدزن ہوکے چلا جائے گا کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کو سمجھ آنی چاہیے آپ کے بعد جب آپ سامنے والے سے کلام کریں گے ٹھہر ٹھہر کر عدمن آجزن تو اس بات کے اندر وزن بھی ہوگا سامنے والے کو سننے میں بھی آئے گا مزا آئے گا وہ آپ کی بات بھی سنے گا اب قرآن آپ نماز میں جب پڑھ رہے ہیں جیسے کہ اید مقتدی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اید مقتدی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین دونوں میں تک نافت نہیں تلفز بھی گیا ادائی بھی گئی جو مدہ لازم تھا مدہ عریض تھا جو قوائد تھے وہ سب چلے گئے آپ نے کیا پڑھ آپ نے تو رحمت کو ذہمت بنا دیا آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تو رحمت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کی لطف اندوز ہو کے اسے احمد برکت لطف کے نماز پڑھیں اس چیز کے اوپر آپ نظر سانی کریں انشاءاللہ نماز کے اندر پڑھا لطف آئے گا ایک بار میں نے کہنے کا آپ نماز کو بہتراجم بہتفسیر پڑھیں اس کے بعد دو رکعات نفل پڑھیں پھر آپ دیکھیں پہلے کی اور کی بات کی نماز میں کیا چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ویلوگ کے ساتھ جب تک اجازت دی گئے اپنا خیال رکھیے گا اپنے دھر والوں بس خیال رکھے گا رمضان کی برکتیں ہیں ہمیں بھی دعا امیاد رکھے گا جب تک اللہ